بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو گھڑی والا وہ لے آیا تو ان تمام چیزوں کا جو انام ملا وہ کیا ہے ڈیٹی ہیری اور ان پر گنجے شیطان پر اب معاملات سخت ہونے بنے جس طرح فیصل وڑا سینیٹر بن رہا ہے وہ لوگ بھی اب انام نہیں پائیں گے چیف کی تائناتی کا معاملہ پاکستان کدھر جا رہا ہے مستقبل کی ہے کہ نئی سمت کچھ دنوں میں تیہ ہونے جا رہی ہے میک اینڈ بریک والی صورتحال ہے بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں آسف منیر صاحب چیف آرمی سٹاف کے حوالے سے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں عمران خان کے ساتھ تعلقات being neutral نیوٹرل ہونا معاملات کس طرف جائیں گے کس نے انہیں لگایا کس کا احسان ہے عمران خان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کیا ہوا ماضی میں تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے نواز شریف عاصف علی زرداری ہندوستان برطانیہ سعودی عرب اور جانے والے حاجی صاحب کا مستقبل یہ سارے بڑے اہم سوالات آج کی ویڈیو میں دینے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو ایک ہیجانی کیفیت تھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں uncertain situation اس سے ہم کم اس کم نکل چکے ہیں ختم ہوگی لیکن ہم اسے بھی بوٹ پالش نہیں ہیں جو بائیس میں گریٹ کی ایک سرکاری ملازم کی تقرری پر جھوم جھوم کر ناچنا شروع کر دیں کہ مسیحہ کوئی آگیا حقائق پر بات کرنا چاہیے کھل کر بات کرنا چاہیے جیسے دیکھیں پاکستان میں عام تھوٹ پاپ کو پتہ ہے گھر کا کوئی بندہ آرمی میں لگتا ہے تو زیادہ تر بچے بھی موٹ سائیکل کی نمبر پلیٹ پر پاک آرمی لکھوا لیتے ہیں تو اس طرح تو ایک سادات کے چیف آرمی سے بننے سے ہم بھی کچھ پراؤڈ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں مجھے تو ایف آئی اے والے جو کہہ رہے ہیں میں انٹی آرمی تو نہیں انٹی آرمی بھائی فوج کا نمک کھایا ہے ایک فوجی کا بیٹا ہوں جو غازی ہے پینت سوٹی تکتر کا نمک آرمی نہیں کر سکتے اب ہمیں تو بلکہ سادات سمجھ آرمی چیف کے ساتھ ملائے ہیں فیصل وادہ کو کانفرنس کرنے کا انام کیوں ملا ہوں عمران خان کے خلاف جو وہ بندہ لے کر آئے گھڑی والا پہلے پھر سینیٹر شپ ملی تاہیات نہ اہلی بھی ختم ہو گی اور آپ کو یاد ہوگا اور یہ بھی سب سے بڑی عدالت میں فیصلے ہوئے انصاف ہوا باقی آپ لوگ سمجھ دار ہیں کیا معاملہ ہوا گا پاکستانی فوج کے سب سے سینئر جنرل کو آرمی چیف بنایا گیا صدر پاکستان عارف علوی نے جنرل آسم منیر کی تائناتی کی سمری پر جو دستخط کیے ملک کو ایک بہت بڑے بہران سے بچا لیا یقین جانے حکومت تو ادعویٰ کری ہے نا کہ کوئی نہ ہوتا تو صدر مملکہ سے یہ کر دیتے وہ کر دیتے انہیں یہ نہیں پتا ملک کے ساتھ کیا ہوتا اچھا قرآن پاک 38 سال کی عمر میں حفظ کرنا آسان گام نہیں ہے خدا کی قسم ایک صورت یاد نہیں ہوتی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں دین سے رغبت اور وہاں پر جہاں پر کلچر ہو شراب کو حرام نہ سمجھا جائے فہاشی اریانی اور گندگی عام سمجھی جائے وہاں پر جنرل آسم منیر 33 سال کی عمر قرآن کا حفظ کرنا دیکھیں بچمن میں ہم صاحب کو مدرسوں میں کاری صاحب کی مار یاد ہے نہیں یاد ہوتا تھا 33 سال کی عمر میں وہ سوچتا ہوں وہ تو دیکھنے سننے والے آپ خود بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو قرآن یاد ہو جاتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس کو لوگ یہ نہ کہیں یہ تو پروفیشنل نہیں دوسری پھر دیکھ لیں سات لاکھ مضبوط تاقتور فوج کی کمان ہے دو بڑی جنسیاں آئی ایس آئی اور آئی بی ان کی کمان کر رہے ہیں سوڈ آف آنر ہے پاکستان کے اساسوں کی حفاظت کرنے پر انہیں تمغہ بکا بھی مل چکے بکا بھی مل چکے سروائیول سوری آسم منیر صاحب کو نیوکلئر پروگرام محفوظ رکھنے میں خدمات جو انہیں نے سر انجام دی اس میں انیس سو اٹھانوے میں تمغہ بکا سے نوازا گیا اس کے علاوہ پھر دو ہزار دو میں جب بھارت کے ساتھ تو کشید کی بیس میں سوری ہوئی اس وقت بھی سیاچن میں ان کی بہترین خدمات تھی تمغہ استقلال وہاں بھی ملا اور دو ہزار اٹھارہ میں شاید آسم منیر صاحب کو جب ڈی جی آئی ایس آئی کی عوضے سے اٹھایا گیا تو اس وقت اندوستان میں بڑی خوشیاں منائی گئی تھی کیونکہ اندوستان کے الزام تھا کہ پلواما اٹیک میں آرمی چیف اور جواج کے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی آسم منیر صاحب کا ہاتھ ہے تو یہ پاکستان کے لئے بڑا فخر تھا اس وقت آپ کو بتا ہے کہ جب آپ کو دشمن ملک صاحب سے خوش ہوگا یہ پروفیشنل جنرل ہے بہت بڑے اور خاص کا جب ان کی وہاں اندوستان میں چیخیں نکلے تو اس کا مطلب جنرل ٹھیک ہے اخبارات اٹھائیں آج آپ کی ساری طرف پلواما وہ چیف لگ گیا تو دو دفعہ اندوستان نے ازاد کشمیر میں گھسنے کی دھمکی دی تھی یہ صاحب کا جنرل باجوہ صاحب کے دونوں کوئی جواب نہیں آیا آسم منیر صاحب کا کل نام آیا اور آج آپ آئی اس پی آر کی ذر جواب دیکھیں ان کی زبان صرف چیک کر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ کریں بڑا اچھا کام نہیں فضا بدل گئی ہے میں یہ بتا رہا ہوں انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا کہ there's a new sheriff in the town ہم لوگ تو انٹی فوج ہے ہی نہیں میں بار بار یہ دوہراتا رہو باجوہ صاحب بھی آئی تھے ہم نے بڑے گیت گئے تھے جنرل آصف گور کی جنگ میں بھی آپ کو پتا ہے ہم نے ہر اول حصے کا 5th war 6th war رجین چیمبر آپریشن کی بعد یہ معاملات جب نظر آیا کہ غیر قانونی غیر اخلاقی معاملات ہوئے تو سوال اٹھائیں ہمارا حق تھا اب اللہ سے دعا ہے جنرل آصف بنیر صاحب پاکستان کی سربلندی کے لئے کام کریں اور وہ کریں گے انشاءاللہ پیشہ ورانہ ضرورت کے علاوہ دیکھیں بہتنین انتخاب ہے پاکستان کی بنیادی طاقت سیاسی دلدل سے نکال کر فوج کی عزت اور وقار کو بحال کرنا ہے اس میں اضافہ کرنا ہے گلوبل ویلیج ہے اندر کے بیانیے کی جنگ ہے قوم کا دفاع ہے بہت سری چیزیں ان کے کرنے ہیں بہت سری چیزیں اب سب سے اہم کام ان کے لئے دیکھیں وہ ڈی جی بھی رہے چکے ہیں دو بڑی ایجنسیوں کے یعنی آئی س آئی اور آئی بی تو انہیں ڈیٹی ہیری کا بڑی چیز نہ پتہ ہے ایکشن شروع ہوگا انشاءاللہ اور اس کو معلومات مجھے جو ملی ہیں اس کے مطابق انہوں نے ادارے کی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لئے پرعظم ہے ڈیٹی ہیری ہو گیا گنجہ شیطان ہو گیا اس طرح کے تمام لوگوں کو ادارے سے پاک کرنا ہے اب ظاہر ان کا اپنا ایک میکنیزم ہے کسی کہنے پر فائر تو وہ کریں گے چلو جی ختم ایسا نہیں ہوگا تیاری البتہ شروع ہو جائے گی دوسری طرف اٹلی سے چلایا گیا میڈیا سیل کی مالکن ہیں ان کے پیڈ لفافیں ہیں انہوں نے ایک نیا بیانیاں شروع کر دیا کہ جی عمران خان کے لئے بڑا برا ثابت ہو گیا اس میں عمران خان کے دورے کا انہوں نے پرپیگنڈا شروع کیا کہ ایران کے وہاں پہ جنرل آسم تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وزیراعظم کے اس وقت وقف کا حصہ تھے تو وہاں رہ بریالہ کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہو کہ جی دہشت گردی جو ماضی میں پاکستان کی سرزمین ایران کے لئے کہ کیا ہویا تو یہ کہے دونوں اطراف سے ہوتی ہے لیکن یہ نوٹ ذلفی بخاری عمران خان تک نہیں پہنچا ہے جہاز میں عمران خان کو دکھا کہ انہوں نے وہ نوٹ چھپا لیا بعد میں عمران خان کو غصہ آیا کہ جنسیاں یہ سب کچھ کروا رہی ہیں دونوں ممالک میں یہ ہے وہ ہے منفی جذبات ایران میں پاکستان کے لئے اسی لئے پائے جاتے ہیں حالانکہ عمران خان آپ کو یاد ہو سعودی عرب اور ایران کی صلاح کروانے کا اعلان کر جو کہ تمہین کی بات چیز کر رہنا ہے بیک ڈور اور جنرل آسم اور یہ سارے لوگ اس میں آن بورڈ تھے پھر انہوں نے کہا جی جنرل آسم نے بشرا بی بی کی جمیل گجر کی اسمان بزدار ابراہیم مانی کا ان کے خلاف ثبوت کٹے کی اب بنی گالہ لے گئے تو عمران خان ناراض ہو گئے چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر انہیں ہٹا دیا مطلب کیا فلم انہوں نے کریئٹ کی میں نے پوری تفتیش کی ظلفی بخاری سے پوچھا شیری مزاری کو تمام باتوں میں کوئی سچائی نہیں ظلفی بخاری نے سخت تردید کی اس نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا یہ بالکل درست نہیں ہے کہ ایک لفظ جھوٹ ہے بلکہ ایک لفظ ظلفی نے استعمال کیا below the belt نیچے مطلب ہٹ مارنا یہ معاملات اس لئے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ شروع دن سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آرمی چیف اور عمران خان ایک پیچ پڑھنے ہیں اور یہیں سے سارے مسائل بنتے ہیں موجودہ آرمی چیف کی پھر محسن بیگ کے ساتھ تصویر عمران خان محسن بیگ نے ان کی منقوع جو تھی سابقہ ریحام اس کے حوالے سے پھر مراد سعید کا کیس اور اب محسن بیگ کی تصویر یہ علاقہ اس وقتی ہوگی جب عمران خان کے ساتھ تھے دونوں ڈی جی آئی سائی بھی تھے اس وقت کے اور یہ شاید محسن بیگ اس وقت کیجی ہوئی تصویر ہوگی اور یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں دیکھیں مریم نواز کے بھی پھر کہنے پر ورنہ کیا گیا کہ جنرل فیس کو پشاور سے بھاول پر بھیجا جنرل فیس کے بارے میں بھی نون لکھ جو زبان استعمال کرتی رہی بلکہ سابق آرمی چیف جو ہونے والے ہیں اب آجوہ صاحب ان کے بارے میں کبھی کچھ نہیں نے کہا گیا کیوں یہ باتیں ساری دیکھیں بنائی جاتی ہیں پروپیگنڈے کے طور پر یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف تو یہ ہیں اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کیس ہوں گے تو عمران خان جو اب تو بلکل بھول ہی جائیں عمران خان کا ڈیریکٹ مسئلہ تھا جنرل باجوہ سے گیا سب کو پتہ ہے چھ سال وہ اس ہو دے پر آخری پر نہیں موجودہ جو اب معاملات ہے کیا چیف جسٹس نے عرشت چیف کیس کو حل کر لیا کیا عمران خان پر حملہ حل ہو گیا کیا ریجیم چینج آپریشن آزم سواتی شہباز گل پچیس میں یہ سب کچھ انہوں نے موجودہ چیف جسٹس نے کر لیا جو فائز عیسیٰ صاحب کریں گے یہ صرف تحریک انصاف کے ورکور کو پینک کرنے کا ڈسپوائنٹ کرنے کا تحریک انصاف تک ان کو نقصان ہو حالانکہ ماضی میں کرپشن کیس ماف کرنے پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو سکتا ہے ان کے تمہارا کیس کھول دیں سارے نیاب کے اور جنرل فائز کے بارے میں جو لوگ بہت زیادہ ان کے سپورٹر تھے مولانا فضل و رحمان صاحب کا ازادی مارچ سپورٹ کرنے میں لانے میں جنرل فائز صاحب کا نام آتا رہا فیض آباد دھرنے میں جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کا نام دوزار سترہ کے فیصلے میں دیا معاملہ بڑا آسان ہے میں امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں ویکی لیکس نے ایک بڑی انفارمیشن دی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اس میں ان لوگوں کے نام تھے جو اسلامباد میریٹ ہوتیل جو اس میں ایک امبیسی ہے وہاں پر ایک مخصوص کمرہ ہے اس مخصوص کمرے میں جو لوگ ملتے ہیں ملاقاتے کرتے ہیں وہاں کے نام بھی ویکیلی سے شاید میں اگلے کسی پروگرام میں اس پر بھی بات دفتیل سے گھر دوں گا لیکن مجھے سب سے مایوس کردار سو شہباز شریف کا نظر ہے بڑا مایوس دیکھیں انگریز جب وہ قمران تھے تو ایک سلوگن تھا ایک محاورہ انہوں نے بنایا ہوتا کہ جی hold your position مطلب اپنے عودے کی عزت رکھو منصب کی عزت رکھو اس حساب سے لوگوں کے ساتھ سلوٹ کرو یہاں ملکہ چیف ایگزیکٹیو سیکٹری دفاع کے نیچے بائس کریڈ کی آفیسر کو پہلے ہی سلوٹ مار دیتا ہے عمران خان جو کہتا ہے بار بار بوٹ پالش کرتا ہے شہباز شیف چمک کرتا ہے ٹائی کے ساتھ لگاتا ہے ایسے سے نمونے لگائیں گے ترقی مطلب کیسے معیشت بہتر ہو مجھے سمجھ نہیں آتی ان سرکاری ملازمین کو اختیار سے تجاوز کا راستہ یہ لوگ دکھاتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں ان جو ڈگی میں بیٹھ کی جاتے ہیں ان کی وجہ سے ملک کا یہ حال بنا ہوئے یہ سرکاری ملازم ہیں یہ مسیحہ تلاش کرتے ہیں سرکاری لوگوں میں جو کام کرنے والے ہیں پانچ سال بعد حالا کے عوام کے سامنے تو یہ جواب دے ہوتے ہیں انہوں تو عوام ووٹ کی طاقت ابھی باہر پھینک سکتی ہے لیکن سرکاری عداروں میں عود عداروں سے کیوں یہ تائناتی عمران خان کی مرہونے منت ایمان لیں ستائیس کو ورنہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی عمران خان نے تو احسان کیا اس صورتحال کو ایسے استعمال کیا کہ شفاف الیکشن کا بھی نقاد ممکن ہوگا انشاءاللہ جب تین چوتھائی سے عمران خان جیت جائیں گے واپس دیکھیں عمران خان تو ایک لمحے ایک موقع پر جنرل باجوہ کی عارضی ایکسٹینشن تک کو منظور کر رہے تھے عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون گیٹ کے باہر گیٹ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان چاہتا ہے یہ سمری مسترد کر دیتے چانس ختم ہو جاتا سارا اور اس کے بعد سمری جو آئی اب دیکھیں صدر نے دو دفع ریجیک کرنی جو تیسری بتا خود بخود انہوں نے سیلیکشن ہو جی کہہ رہے جی ہم نے ریٹینشن کا لفظ بنا لی ہم نے یہ کر لی ہم نے وہ کر لی انہوں نے بڑا حکومت نے زور ڈالا لیکن عمران خان نے اکل کا مظاہرہ کیا پہلے انہوں نے بتایا کہ صدر کے ساتھ مشاورت کر کے آئینی حدود میں کھیلیں گے عمران خان غیر کو انہوں نے کام نہیں کرتا اس سمری کو لمبا کھینچ کر وہ چاہتے تو ریٹائرمنٹ تک لے جاتے لیکن سرپرائز دیا عمران خان نے پھر ایک دفعہ یہ اپوائنمنٹ کا انہوں نے شور مچھا دیا جو ڈر گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے نہیں دیکھیں یہی اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ان لٹیروں کو اور امپورٹڈ لوگوں کو اختیار عمران خان نہیں دینا چاہتا تھا پہلی سمری پر دستخط کروا کے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جانا تھا اور یہی عمران خان نے کیا جیسے آپ کو یاد ہوگا چیئرمنٹ سینٹ کے جب تائیناتی کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی زرداری کی گیم خراب کر کے چند سیٹوں کے باوجود صادق سنجرانی کو چیئرمنٹ سینٹ بنویا تھا صرف اس لئے ڈرائیونگ سیٹ اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے سیاست میں چیک میٹ عمران خان نے اس تائیناتی کو یہ تسلیم کیا دیکھیں دعویٰ تھا نا اداروں کو پھلنا پھولتا ہے دیکھنا چاہے قانون کی بالدستی ہو اس مسئلے کو انانی بنانا سیول سپرمیسی ہو اور یہ بھی تھی یہ سارے چاروں چیزوں میں مکمل ہیں منتخب لیڈر کے ذریعے تائیناتی کا پروسیس ہوا ہے باقی سب ایک جیسے ہوتے ہیں ہم سارے قابل لوگ ہیں اس میں تو کوئی وہ دور آئے نہیں ہیں رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات مجرمان کو سزائیں انسانی حقوقی پامالیوں کے مجرموں کو سزا ملنے تک اس وقت تک کسی کی قابلیت جج نہیں ہو سکتی رجیم چینج سے بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان نے جو اپنی ڈومین میں جو کمپرومائزز کی ہیں بہت سارے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ کہنا کے لیے عمران خان پیچھے شہباز گل آزم سواتی کے بھی زخم بھرے نہیں ہیں عرشہ شریف کی قبر کے بھی تو مٹی بھی نہیں خوشک ہوئی اتنی جلد عمران خان موقف نہیں بدلے گا وہ جدو جہد آئیے سیول سپرمیسی کا نفاظ حقیقی آزادی اور سزائیں ڈرٹی حیری اور گنجے شیطان کو سیاستدانوں کو دیکھیں یہ بات سمجھنا ہوگا کہ آرمی چیف ان کو نوکر نہیں ہے وہ ملک آرمی چیف ہے مفادات کیا ہوتے ہیں جنرل زیاد مشرف جنرل باجوا ان کی تقرری یہ سارا آپ کو سامنے جو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب تائناتی سے کوئی فرق پڑھنا ہوتا تو پھر جنرل باجوا کو سب سے زیادہ ایکسٹینشن دینے کا فرق کیوں کہتا ہے عمران خان نئے آرمی چیف تو وہ لگاتے جو محب وطن ہو دیانت دا ہو پروفیشنل ہو تو وہ لگ گئے وہ تو آگئے اب الیکشن کے لیے آرمی چیف کے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ چھ ماہ میں الیکشن آرمی چیف کروائے گا ہی کروائے گا بے شک یہ لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں اسے آپ ایک تقرری لیں ایک عوضہ ہے اور اب اس پر خاموشی کر کے اب معاملات کو دوسری طرف لے کے دیکھنا ہے انڈ میں پتا چلتا ہے سال کے بعد رینجرز کی اب شیلنگ اگر نہ ہوئی کسی کو اٹھایا نہ گیا کسی کو ننگا نہ کیا گیا بولنے کی اجازت ہوئی تو یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے پھر تو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ نیوٹرل ہے لیکن اگر فیصلہ ہوتا ہے عوام سے لڑنا ہے یا بورڈر پہ لڑنا ہے ان دونوں میں سے اپنی فیصلہ کرنا ہے ابھی ڈرٹی ہیری جیسے لوگوں کے ساتھ ان کو کورنر کیا گیا تو پھر معاملات خراب ہوں گے پھر ہم لوگ بولیں گے یہ ہمیں بولنا پڑے گا اس وقت آپ لوگ نہیں چھپ کر آ سکتے اب جو مرضی کرے پھر اس وقت لیکن یہ اگر نہیں ہوگا تو ہم کیوں بولیں خامخواہ ہماری اپنی فوج ہمارا اپنا آرمی چیف ہے ہمارے بھی سلوٹ ہے اسے ہمارے بچے بھائیوں ان کی حفاظت کرنی ہیں عمران خان کو آنے دیں چار تہائی سے منزل یہی ہے نا ہماری پاکستان سار بلاؤں مجھے خدا کی قسم بتائیں سب لوگ جتنے لوگ بھی ایکٹیویسٹ ہیں صحافی ہیں منزل کیا ہے منزل ہے پاکستان کی ترقی سب کی جو کرے گا وہ محب وطنہ جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ مسائل ہے سیدھی سی بات اجنڈا شنڈاز یہ لوگ سارے آگے بچے ہیں اصل پاکستان سب سے پہلے ہے پھر پاکستان کے لئے جو ٹھیک ہو وہ سب مارے لئے سب کے لئے ٹھیک